پکلاو پکلاو باگ گیا پکلاو پکلاو کدر باگ رہے ہو کدر جا رہے ہو وہ رکھان رکھو، کدر جا رہے ہو مجھےر یہ وہ اس پر موہے کیا کیا لگائی ہو؟ کھانا کھای ہو نا؟ اس پر صالانیں پڑا لیہ presented اور اس پر قرآره آپ کو یہ موہ پہ کیا نہیں چلتا؟ پھارے پیضو آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کو پتہ نہیں چلتا میں نے کپروں میں لگا ہوا ہے کدھر لگا ہوا ہے دیکھو نا میرے کپرے تو صاف ہیں ہاں جی ہاں میرے مو بھی صاف ہے دیکھو نا لگا ہوا کچھ کیا لگا ہوا ہے اتار کر دکھاؤ نا مجھے کیا لگا ہوا ہے کیا لگا ہوا ہے آئی ہوئی ہے لگا ہوا تو کچھ نہیں ہے پارا پارا بیٹا پاری کار دو جلدی جلدی مجھے چلی خراب ہو گئی ہے پاری کار دو جلدی مجھے چھو باش تو یہ چلی تھی یہ جلگی ہوئی ہے کس نے جلائی تھی یہ میں نے کہا میند بنائی نہیں ہے تو میں نے کہا پکائی تھی وہ بھائی نے بھونی ہوگی ہاں بھائی نے بھونی تھی ہاں نا بھونی تھی کس نے بھونی تھی مہا شاہ لگا ہوا نہ تھی ایتار پھینک دوں گندی ہے پھینک دیتےوں لگا پھینک دے یہ فادمہ نے پہنگ دیگی تو یہ نہیں بتایا کہاں جا رہے ہو بطو فاد بطو فاد جا رہے ہو کیا کرنا بطو فاد جا رہے ہو بلو علی بطو فاد بلو علی بطو فاد کیا کہتی تھی پت کیا کہتی پت اچھا تو ادھر جا کے کرنا کیا آپ نے تو جا فادمہ باگ پڑی ہے بطو کی طرف اچھی ہے اچھی ہے مارتی ہے نہیں مارتی چلو بلی آئی تھی مرگا وہ کھیر رہا بلی کیا کہتی تھی بلی کیا کہتی تھی بلی کیا بلی کیا کہتی تھی بہو کیدھر ہے بہو کےدھر ہے بہو نہیں آیا کیا بہو کیا آیا اور بکری بکری کہتی تھی بکری کہتی تھی انہوں نے کہنا میں مارتی ہے وجیہ فاطمہ شب کیا ٹوٹا ہوا ہے برطن ٹوٹا ہوا ہے تو یہ ٹوٹا ہوا ہے جی برطن تو وجیہ فاطمہ دیکھ کے کہہ رہی ہے جی برطن ٹوٹا ہوا ہے تو چلیں جی چلتے ہیں بٹھوں کے پاس چلو 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 باغو 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 جلدی اندر بٹھیں باہر آ جائیں گے تو دانیں جو ہے وہ کافی سارے ابو جانے ڈالے ہوئے بٹھوں کو اور ابھی تک نیچے بکھرے ہوئے پڑے ہیں دیکھیں کتنے زیادہ دانیں بکھرے ہوئے یہ کہتے ہیں اور بطنوں میں سے پانی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ادھر سے بھی ختم ہو چکا ہے اس برطن میں سے بھی ختم ہو چکا ہے تو اکثر لوگ جو ہے وہ ہمیں کومنٹ کر کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بٹھوں کو جو ہے وہ پانی صاف ڈالا کریں تو پانی جو ہے وہ الحمدلللہ ہم صاف ہی ڈالتے ہیں مگر ہوتا یہ ہے کہ بٹھیں جو ہے وہ نٹے سے دانا جو ختم ہوتے ہیں اور ہمیں پانی میں نٹے مو مارتے ہیں تو جب وہ گندا مو برطن کے اندر ڈالتی ہیں تو برطن جو ہے وہ گندا ہوجاتا ہے تو ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ برطن کو صاف کر سام پانی ڈالیں اور برطن جو ہے وہ صاف ہوتے ہیں اور پانی جو ہے وہ بھی صاف ہوتا مگر مرگیاں اگر پھائی ہو تو وہ گندا برطن نہیں کرتی ہیں برطن حس cả اندراء بفتخیں ہو تو وہ انڈو کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے تو دانیں جو ہے وہ تو کافی ہیں اور بجیہ فاطمہ بطکوں کے ساتھ کھیل میں لگی ہوئی ہے پانی جو ہم ڈالتے ہیں اور اس کے بعد شریاں سے نکلتے ہیں بطک سے کو پانی پی لو اسے کو پانی پی لو پانی پی لو وہ آگئی پینے کے لیے وہ آگئی ہے پانی پینے کے لیے وہ بجیہ فاطمہ کا کہنا مانتی ہے یہ ساری بطکیں وہ دیکھو سب بھی پانی پینے آگئی ہیں وہ دیکھو پی رہی ہے وہ پی رہی ہے وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو بجیہ فاطمہ کہتی ہے پانی پی لو وہ جلدی جلدی پی لیتی ہے اچھی بطکیں ہیں تو کافی ساری بیور بطکیں بچے کب نکال رہی ہیں تو جب نکال لیں گی تو ہم انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور یہ ایک بطک جو انڈے چھوڑ کے باہر نکلی ہے باقی بطکیں ایک بطک جو بیٹھی ہے تو فاطمہ کہہ رہی ہے میں انڈے دیکھنے تو کیسے دیکھو گے آپ ادھر سے بیٹھ کر دیکھ لو ادھر سے بیٹھ کر نیچے بیٹھو رہا آگئے ہو تھوڑے سے تھوڑے سے آگئے آگئے ہو آگئے شاہب باش دیکھ لیے ہیں دیکھ لیے ہیں انڈے لینے انڈے لینے ہیں نہیں یہ انڈے نہیں اٹھانے یہ مرگی بطک نے بچے نکال لیں اس میں سے تو یہ بطکیں جو ہے وہ لڑائی کر رہی ہیں یہ بطکوں کی لڑائی ہو رہی ہے جو تو جب فاطمہ کہہ رہی ہے بطکیں لڑ رہی ہیں تو اب بطکیں جو ہے وہ پھوم انجائے کر رہی ہیں پانی شاہ نے پھیلی ہے انہوں نے اور دردر باؤدار کر رہی ہیں چلو آو چلیں آگئے آگئے